بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید بزنس ڈبل کرنا چاہتے ہیں یا دکان پر گہکوں کا رش لگوانا چاہتے ہیں یا نوکری میں ترقی پانا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں شیخ الوظائف حضرت مولانا تاریخ محمود چوکائی صاحب نے آسان ترین طریقہ بتا دیا طریقہ اکار سارا حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے اگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہاں میں جو کسے بات کہہ رہا ہوں ہاں میں جو کسے بات کہہ رہا ہے خیال میں جو کسے بات کہہ رہا ہے ہاں میں جو کسے بات کہہ رہا ہے مجھے یہاں ہے کہ ہمارے کی نایار کے لیے پہلے کی نایار ہیں تو سٹیڈی آپ مجھے کوئی ایسا بھی فاکسا آگئے ہیں اور اس میں لیکن پھر اپنا بڑا گھر ہو جائے گا تھے کلائنٹس اگر زیادہ آئے پھر آپ کا نیت نہیں آئے گی پھر آپ کو کلائنٹس کو سنبھال نہیں سکیں گے اور اگر بڑا گھر مل گیا تو پھر وہ میری اممہ کے پاس میں آئی آئی بیٹھیں گے میری اممہ کے پاس ایک خاتون آئی بیٹھی تھی کہنے لگی ماسی بڑا گھر کی دم چیل کر داہک تھی کہ بڑا گھر بھی یہ ہے میری کمر ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں صفائیں کٹ تو آپ کو تو پریشانی ہوگی بڑا گھر بھی اور پھر ملی 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 مجھے پریشانی نہیں ہوگی میں آپ کو بڑا گھر ہوں گی اس لئے کہ ابھی جو کھر ہے اچھ میں مستے ماشاءاللہ جانا ہوگی ہیں سب چھوٹے پاسیات میں کٹی بڑا کھر ہو جائیں اور میں یہ کٹی میں جانا میں مان بلاؤں گی تک تو اس لئے کہ میں مان بلاؤں گی تک تو اس لئے کہ میں مان کی بھی نہیں ہے ملت تک تک تو ملت تک بڑا کھر آگے ملت تک سی خورس سے جتری ہو جائے وہ بہت ملت تک ہیں ملت تک ملت کے لئے کلائنٹ کنیانا پہ روز کام ہوتے ہیں اب سنویں غضو کی دعا بڑے گھر کیلئے بھی اور کلائنٹ بڑھ جائیں اس کے لئے بھی اس کا ایک سوالاک تین سوالاک پانچ سوالاک کریں اس کو سارا گھر پڑھیں ہر بندہ اپنے سوالات کا ٹارگٹ بنا کے پڑھیں ہر بندہ اپنے سوالات کا ٹارگٹ بنا کے پڑھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لہذا اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ